بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ربینہ عاصف آج میں آپ کو مٹر پیزرف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ ہم مٹر کو کتنے عرصے لمبے عرصے کے لیے کس طرح سیف کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے کی وہ یہ ہیں ہم نے دو کلو مٹر لی تھی اور اس کو چھیل کے ہم نے اس کے دانے نکال لیے ہیں کچھ ہمیں چل وارٹر چاہیے تو میں نے یہ کر رہا ہے کہ میں نے پانی کے اندر برپ کو چل کے ڈال دیئے تاکہ پانی کا ٹمپریچر پر قرار رہے ہیں ون ٹی سپون ہم نے وینیگا لیا ہے سفیز سرکا ون ٹی سپون ہم نے دانے دار شوگر لیے گھر میں آم استعمال ہونے والی کچھ ہمیں پولیتین چاہیے پولیتین ہو تو پولیتین لے لیں اگر آپ کے پاس ائر ٹائٹ ہو تو پولیتین وہ بھی لے سکتے ہیں ایک ہمیں کچھن ٹاول چاہیے یا ساف سترا سوتھی کپڑا ہمیں چاہیے کچھ ہمیں پانی کے ضرورت پڑے گی وہ ہم نے بوائل کرنے کے لیے پہلے سے چولے پر رکھ دیا ہے اب یہ ہم نے پانی کو پکانے کے لیے رکھ دیا تھا بس خیال یہ رکھیں کہ آپ جو بھی بھگونا پتیلا یا دیکھ چیز استعمال کریں وہ تھوڑی بڑی لیں بہت زیادہ چھوٹی نہ لیں اب یہ پانی میں بوائل آ گیا ہے اس میں ہم یہ ون ٹی سپون شوگر ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون ہی ہمیں اس میں وائٹ وینگر ڈالیں گے شوگر ڈالنے سے یہ ہوتا کہ ہمارے مطر کا کلر برکار رہے گا اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور وینگر جو ہے اس کی مطر کی عمر بڑھائے گا اب جیسے ہی وائل آئے گا تو ہم اس کے اندر مطر ڈال دیں گے مطر ایک ساتھ سب نہ ڈالیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ جب ہم مطر ڈالیں گے تو مطر نیچے بوٹم میں چلی جائے گی یہ دیکھیں کہ مطر جو ہے نیچے ایک دم تلے میں چلی گئی ہے اور اس کو ہم نے جب تک نہیں نکالنا ہے جب تک کہ یہ فلور کر کے اوپر نہیں آ جائے اب یہ مطر آئیستہ ایستہ اوپر آنا شروع ہو جائے گی جو مطر ہماری اوپر آ جائے گی اس مطر کو ہم نے نکال کے ایک دم چل بوٹر میں ڈالنا ہے یہ تھوڑی سی ٹرک ہے اگر آپ دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو پھر آپ آرام سے پھرزب کر سکتے ہیں مطر کو اب یہ دیکھیں کہ مطر آنا شروع ہو گئی اوپر تھوڑی تھوڑی مطر کر کے ڈالیں ایک ساتھ ساری مطر نہیں ڈالیے گا اس کا کوئی ایک منٹ دو منٹ نہیں ہے بس اس کا اتنا ہی انتظار کرنا ہے کہ مطر آئیستہ ایستہ اوپر آ جائے اب جو یہ اوپر آتی جائے گی اس کو ہم اس طریقے سے نکالتے جائیں گے اور چل بوٹر میں ہم ڈالتے جائیں گے جو ہم نے بھرپ ڈال کے پالی رکھا تھا اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے اب یہ دکھوں کی دکھال دوں گا اب یہ ایک ایک ڈالا خود با خود اوپر آ جائے گا اب یہ ہم واپس سے ڈالیں گے ایک ساتھ بہت ساری نہیں ڈالنا میں نے بتایا آپ کو کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں اور اسی طریقے سے وہ اپنی ساری مطر کو جو ہے وائل کر لیں گے یہ دیکھیں کہ پہلے مطر بوٹم میں چلی جائے گی پتیلے کے یا بھگونے کے آپ کے بوٹم میں چلی جائے گی پھر ایک ایک ڈالا کر کے اوپر آئے گی جتنی مطر جو ہے فلوٹ کر کے اوپر آئے گی اس مطر کو ہم نے اٹھانا ہے ہم نے کوئی منٹ دو منٹ نہیں دینا ہم نے صرف وہ ہی مطر نکال لی ہیں اس ٹینر لے لیں کوئی بھی جیسے ہی مطر اوپر آنا شروع ہو تو آپ وہ مطر نکالیں جو اوپر آتی جائے اسے آپ نکالتے جائیں اور چل ووٹر میں ڈالتے جائیں چل ووٹر میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس کا کوکنگ ٹائم رک جائے گا دوسرا یہ اس کا کلر جو ہے وہ دیر تک بکرا رہے گا اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اب یہ ہم نے چل ووٹر میں اپنی مطر کو ڈال دیا تھا اب اس میں سے ہم اسے نکالیں گے بس اور نکالنے کے بعد اسے کچین ٹاول یا جو بھی آپ کے پاس سوٹی کپڑا ہو اس میں آپ ڈالتے تاکہ اس کا پانی جو ہے بس وہ کشپ ہو جائے ہم نے اسے رگڑنا نہیں ہے ہم نے اس کو بس آرام سے اس طریقے سے نکالنا ہے اور اس کے پھر ہم اس طریقے سے کپڑے کے کونے پکڑیں گے اور اس کو ہم نے صرف ایسے کرنا ہے کہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ مطر کا ہمارے خوشک ہو جائے اسے بلکل نہیں رگ لیے گا مطر ہماری کچھلی کچھلی ہو جائے گی اس کا چھلکا اترنے لگے گا اب بس اس طریقے سے آرام سے اسے ہم نے کرنا ہے بس آرام سے اس کو پانی اس کا خوشک کرنا ہے اب اس کو جسٹ میں بھی ہم نے سیف کرنا ہے اس کے اندر ہم اسے ڈال لیں گے اے ٹائٹ بے لے لیں آپ یا پھر اس طریقے کی پولیتھین لے لیں آپ اس کو پکڑیں اور اس کے اندر ڈال لیں چھوٹی بڑے جس طریقے کے بھی آپ کو بنانا ہو آپ اس طریقے سے اسے کریں بہت زیادہ ٹائٹ کر کے نہیں کرنا جتنے ہم نے پولیتھین رکھنا ہے اس دی ہم رہی ہے اور اس کو ہم جتنا آپ کو رکھنا ہے اترہ آپ اس کو پولیتھین کو کٹ دیں اور اس کو ذرا ہم ادر سے بھی کریں گے تاکہ یہ جو ہے اس کا بلکل مو بل ہو جائے ہماری پولیتھین کا چھوٹی کو میں نے گرم کر رہا ہے اور گرم کرنے کے بعد ہم عام پولیتھین کو بھی ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں بس اس کا ہم نے مو بند کرنا ہے یہ ہم نے جو ایکسٹرا تھی وہ ہم نے کٹ دی اور باقی ہم نے اس کا یہ دیکھیں مو بند کر دیا اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کو اسی طریقے سے پھیلا کے اس کے ائر نکال کے اس کا ہم نے یہ مو بند کر دیا اب ہم اسے فروزن کر لیں گے اور اس کو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ یعنی کہ اگر آپ کو زیادہ مٹر چاہیے ہو استعمال کے لیے جسے جس طرح آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے تو آپ بڑے چھوٹے اس طرح کے الگ الگ پورشن منا کے رکھیں ایسا نہیں کریے گا کہ آپ نے ایک ہی جگہ پورشن منا لیا اور بار بار آپ اس کو نکال لیں ڈی فروز کر رہے استعمال کر رہے اور پھر واپس فروزن کر رہے اس طرح نہیں کریے گا اس کو جو ہے جس نے آپ کو استعمال کے لیے ضرورت ہوتی ہو اس طرح کے پورشن منا کر رکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے پہلے سا فروزن کر کے رکھی تھی یہ دیکھیںکہ میں نے پہلے سے فروزن کر کے رکھی تھی یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے یہ کرسگی pillar یہ تریقہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اسے فروزن کریں اور کرسکا ایک ایک ہی گزانہ دیکھیں اس میں برپی نہیں ہے بلکل ایک ہی گزانے اس کا کت grabsق ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اسے فروزن ہونی چاہئے ڈاؤل سے اس کا پانی ایکسٹر پھنک پھوچک کرتک اور پھر اسے پھیلائے کے پولیتن میں جتنا آپ کو پورشن چاہیے ہو اتنے ہی پورشن بنا کے رکھیں تو پھر یہ آپ کے لیے لمبے عرصے تک کے لیے آپ اسے سیف کر سکتے ہیں تقریباً اسے سات اٹھ مہینے ایک سال تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں نہ ہی اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا اور نہ ہی اس کا کلر خراب ہوگا جب آپ کو استعمال کرنی ہے آپ نے فروزن نکالا پورشن اپنا اور آپ نے داریک اسے کوکنگ کے لیے رکھ دیا جس طریقے سے بھی آپ کو استعمال کرنا ہو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ہیلٹفول ویڈیو پسند آئے گی آنے والی دنوں میں آپ کی یہ مٹر بہت کام آئے گی رمضان جیسے آ رہے ہیں اس میں آپ چھوٹے چھوٹے پورشن بنا کر رکھیں تو آپ کو ساموٹوں میں یا چائنیز رول میں یا کسی بھی طرح میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اسے انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں انشاءاللہ پھر بلکات ہوگی کسی نئی اور آسان ویڈیو ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس